اسلام علیکم جی آج میں آپ کو سٹیفن ہاکنگ کی لائف سے کچھ آپ کی نظر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی میں ڈیفرنٹ قسم کے ایکسکیوز لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے میری یہ معذوری ہے میرا یہ مسئلہ ہے اگر میرا یہ مسئلہ نہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا یہ سب آپ کے بہانے ہیں آپ کے بنائے ہوئے بہانے ہیں ڈاکٹر سٹیفن ہاکنگ ایک معذور ترین شخص تھا اور اس نے پچاس سال اپنی زندگی کے ویلڈ جیئر پر گزارے فقط آنکھیں چھپک کر دنیا کا عظیم ترین سینسدان بنا میرے حال میں سٹیفن کی یہ جو انٹروڈیکشن ہے یہ بھی اگر کوئی بندہ سمجھنے والا تو اس کے لیے کافی ہے سٹیفن کی کہانی اگر آپ پوری توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کی زندگی سے سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے آپ ہر مشکل ہر پرشانی کے باوجود زندگی میں کسی بھی طرح کے بترین حالات آ جانے کے باوجود نہ صرف خود جینا سیکھ لیں گے بلکہ آپ کو دوسروں کے لیے جینا بھی آ جائے گا تو آپ اپنی زندگی کے جو آپ کے بانے ہیں جب تک ختم نہیں کریں گے آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے ان بانوں کو ختم کر کے اپنی زندگی کو جینا سیکھیں زندگی میں ہمیشہ وہی لوگ کامجاب ہوتے ہیں جن کے بانے کام ہوتے ہیں جن کے ایکسکیوز کام ہوتے ہیں یاد رکھیں فقط یہ ڈگرییاں ہی علم نہیں دنیا کی بہترین کتابوں کا مطالعہ کرنا سیکھیں پھر آپ پر زندگی کے لا محدود دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ علم کی حقیقی طاقت کیا ہے آپ جینا سیکھ جائیں گے یاد رکھیں آپ کے بولنے کرنے سمجھنے سے بھی ایک چیز طاقتور ہے اور وہ آپ کی سوچ ہے آپ کی زندگی میں آنے والے تمام واقعات اس کی مرہون منت ہوتے ہیں جتنی آلہ درجے کی زندگی درکار ہے اسی قدر آلہ درجے کی سوچ بھی ہونی چاہیے اپنی سوچوں کو کبھی نظر انداز مت کریں بلکہ انہیں سوارنے نکھارنے پر توجہ دیں پھر ان کی تبدیلی ہی حقیقی تبدیلی ہوگی جو ہر مشکل سے مقابلہ کرنے کی سکت رکھتی ہوگی تو آپ اپنی سوچ کو چینج کرنا سیکھیں اپنے بہانوں کو ختم کریں یہ صرف آپ کے بہانے ہیں آپ ہسٹری پڑھتے ہیں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو یہ صرف آپ کو اپنے بہانے لگیں گے جب آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا کہ لوگ معذور ہو کر بھی اپنے دنیا میں نام بنا گئے ہیں ہماری اس مٹی کو بے شمار بلند حوصلے اور حمد والے لوگ درکار ہیں آگے بڑھئے اور گمنام سے نامور ہو جائیے اپنی بڑی منزلوں کا راستہ چنیئے بڑی منزلوں کو چنیئے اور ان پر کام کریں تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی اگر سٹیفن آج سے پینسٹھ سال پہلے ڈکٹروں کے کہنے پر موت کا انتظار شروع کر دیتا اس کو وہ بیکار زندگی بہت بیانک ہوتی وہ آج کسی کے لیے مثال نہ بن پاتا کسی کے لیے مشعل راہ نہ ہوتا اس نے ہر مشکل کے ساتھ جینے کا عزم کر کے نہ صرف اپنی بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگی سوار دی لوگوں کی زندگیوں میں رنگ لے کے آئے زندگی کا جب کوئی مقصد ہو اور آپ ہار ماننے سے انکار کر دیں تو زندگی خود آپ کی جیت کا انتظار کرتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ میری جی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ ہو رہے گی تینکیو اللہ حافظ